ساتھیو نمسکار بی کیپنگ انڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا حردیک سواگت ہے ساتھیو بہت سارے مطروں نے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ بہت سارے جو فولز ہیں ان میں سے کیسے پتہ لگائیں کہ کون سے فول میں سہد ہوتا ہے کون سے پولن ہوتا ہے اور کون سے فولوں میں نہیں ہوتا تو ساتھیو یہ ایک بہت بڑا ویسے ہے اس میں ہم کبھی بھی سو پرسنٹ کبھی بھی سیور نہیں ہو سکتے کہ کس طرح کے فولوں میں مدو مکھیاں جاتی ہیں کیونکہ مدو مکھیاں جو ہیں جیسے جنگلوں میں ہیں یا گھاس فوس پہ یا کچھ ایسی جگہ پہ بھی جاتی ہیں جہاں پہ پتہ نہیں ہم لگا سکتے کیونکہ بہت سارے جو فول ہیں ان کے نام بھی نہیں ہوتے تو اس حساب سے پوری جانکاری دے پانا تو بہت مشکل ہے لیکن کچھ فول ہیں جن کے اوپر جو مدو مکھیاں ہیں وہ بیٹھتی ہیں اور پولن اور نیکٹر لیتی ہیں تو ان میں سے آپ ایک فول دیکھ رہے ہو آپ کے کس پرکار سے اس پہ بیٹھ رہی ہے اور پولن لے رہی ہے تو اسی پرکار سے جتنے بھی پوری دنیا میں فول ہیں ان میں بہت سی ورائیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں مدو مکھیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا نہ پولن ہوتا ہے نہ نیکٹر ہوتا ہے نہ مدو مکھی اس پہ بیٹھتی ہے تو ساتھیوں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کون سے مدو مکھیوں جو ہیں کون سے پھولوں پہ بیٹھتی ہیں یہ ہر علاقے میں الگ الگ ہو سکتا ہے تو آپ سب ایک جنرل اوبجرویشن لے سکتے ہو کہ پورے انڈیا میں جس بھی علاقے میں آپ سب رہ رہے ہو یا کسی بھی علاقے میں دنیا کے رہ رہے ہو سب سے پہلے آپ نے یہ ایک خوجبین کرنی ہے ایک بار آپ دیکھ سکتے ہو جو لوکل مدو مکھیوں ہیں آپ کے علاقے میں کیونکہ انڈیا میں تو لگ بگ سب ہی جگہ پائی جاتی ہے جیسے انڈیا مدو مکھی جو ہے نورملی پورے انڈیا میں پائی جاتی ہے تو وہ اس طرح کے پھولوں میں بیٹھتی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کن پھولوں میں نیکٹر اور جو پولن ہے وہ اپ لفظ رہتا ہے تو اس حساب سے آپ سب پوری جو سیجن ہے کب کون سے پھول کھلتے ہیں کب کونسی جگہ kis طرح کے پھولوں کے اوپر مدو مکھیوں جاتی ہیں تو یہ پورا آپ سال دو سال تین سال جب آپ اس کام کو کرتے رہتے ہو تب ہی آپ کو اس کی پوری جانکاری ملتی ہے کہ کس پرکار کے پھولوں میں جو مدو مکھیوں ہیں وہ جاتی ہیں تو ان میں بہت سارے جو پھول ہیں جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر ان میں بہت سارے پھولوں کے اندر جو مدو مکھیوں ہیں وہ بیٹھتی ہیں اور ان کو آپ ایڈنٹی فائی کر سکتے ہو خاص طور پر جن پر جو پھول ہیں ان پر جو پراکرن اوپر سے دکھائی دیتے ہیں جائے تر ان میں تو پائے ہی جاتے ہیں اس کے لئے اور بھی بہت سارے جو جنگلی پھول ہیں اس کے اندر بھی مدومکھیاں جاتی ہیں لیکن مدومکھیاں کہاں کہاں گھومتی ہیں اس کو آپ سب پورا نہیں پہچان پاؤگے تو اس کے لئے ایک سروے ہی جروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں ان چیزوں کو پہچانے جن کی وجہ سے جو مدومکھیاں ہیں وہ نیکٹر اور پولن لے کر کے آتی ہیں تب ہی آپ کو اس کی پورا جانکاری مل سکتی ہے تو ساتھیو یہ کچھ پھول ہیں جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کس پرکار کے پھولوں میں جو مدومکھیاں ہیں وہ بیٹھتی ہیں کس طریقے کے دیکھتے ہیں جن کے اندر جو پولن ہوتا ہے وہ ان کی جو سرنچنہ ہوتی ہے پھولوں کی وہ کس پرکار سے ہوتی ہے آپ سب دیکھ سکتے ہو تو ساتھیو آنے والے سمیہ میں ہم جتنے بھی نون جو پھول ہیں جن کو بارے میں ہم جانتے ہیں ان کے نام مغیرہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اور بہت سارے ساتھی جو ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بگیچے میں لگا کر کے اپنے پھول جو ہیں وہ مدومکھیوں کے لیے کی ہیلپ نہیں کر سکتے کیا پولن اور جو نیکٹر ہے اس میں تو ساتھیو بہت سارے ایسے پھول ہیں جو آپ گارڈن میں لگا سکتے ہو لیکن کیونکہ ان کی سنکھیا اگر آپ تھوڑے جگہ میں کرتے ہو تو اتنا بہت زیادہ پریابت نہیں ہوتا آپ کو بہت ساری جو پھول ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس مدومکھیوں کیتنے ہیں اور کتنے آپ کے پاس بی باکشز ہیں کیا سبھی بی کے لیے جو آپ نے پھول لگا رکھے ہیں وہ پریابت ہیں کہ نہیں ہیں یہ سارا کا سارا جب تک آپ کو نہیں کلیر ہوتا ہے تب تک آپ سب ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے جو چیز آپ نے لگا رکھی ہے کیونکہ اگر زیادہ مدومکھیوں ہیں تو کم پھولوں سے ان کا گجارہ نہیں ہوتا اگر آپ نے ایک ہی بی بوکس یا آپ نے گارڈن کے اندر لگا رکھا ہے تو وہ تو چل جاتا ہے تھوڑے بہت میں لیکن پھر بھی پورے سیزن میں پورے سال جو ہے الگ الگ تر ہے کہ پھولوں کو لگا پانا جہتر پوسیبل نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کے پاس ایریا زیادہ ہے اور آپ سب کے آس پاس پھولوں کی کھیتی ہو رہی ہے یا پھول کے بہت سارے بگیچیں ہیں تو ان میں سے جو پولن اور نیکٹر ہے نورملی مدومکھیوں لے لیتی ہیں تو آپ کو اس کی زیادہ چنتہ نہیں ہوتی تو اس پرکار سے آپ سب جو ہے مدومکھیوں کے بیچ میں جو پولینیشن ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی جورت نہیں ہے اور اپنے علاقے میں آس پاس جو بھی پھول ہوتے ہیں ان میں اگر مدومکھیاں جاری ہیں تو آپ کی جو مدومکھیاں ہیں وہ پولر اور نیکٹر جو ہے ان کو ملتا رہے گا اور ساتھ ہی آپ سب جو چھتے ہیں جن کے اندر جہاں پہ مدومکھیاں جو سہد ہی کٹھا کرتی ہیں یا پولن ہی کٹھا کرتی ہیں ان کی جانچ کر کے بھی آپ سب پتہ لگا سکتے ہو کہ جس جگہ پہ آپ کی جو مدومکھیاں ہیں وہاں پہ آپ کی مدومکھیوں کے لیے پولن اور نیکٹر جو ہے وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے تو جس سمیں آپ کے پولن اور نیکٹر آ رہا ہوگا تو اسی سمیں آپ سب فیلڈ میں جا کر کے جہاں جہاں بھی آپ کے آس پاس پھول ہیں ان سارے ایریاز کو ویجٹ کر سکتے ہو کہ کون کون سی طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں اور کس طرح کا وہاں پہ ماتاورن ہے اس کے حساب سے آپ سپند آجا لگا سکتے ہو اگلے سیجن میں بھی کہ کہاں پہ کون سی جگہ ہے کس پرکار سے پھول کھلے ہوتے ہیں تو ساتھیوں پورے انڈیا میں الگ الگ طرح کے پھول ہوتے ہیں تو آپ سب اس کی خود ہی جانچ پرطال کر سکتے ہیں اس کا کوئی فکس پیٹرن نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی طرح کے جو پھول اور تیم میں ہونا چاہیے تو ساتھی ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیوات تھینکیو ویری مچ